اسلام علیکم میں امجداللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی تقریباً رات کے دو بج رہے ہیں میں فیلحال جو ہے بھگت سنگ نگر فیس ٹو جو سرونگر میں آتا ہے اور سرونگر پولیس ٹیشن لیمٹس میں آتا ہے ابھی کچھ دیر پہلے مجھے یہ اطلاع ملی کہ بھگت سنگ نگر فیس ٹو کے ایک محمد عمران چوبیس سالہ جو ہے ان کی والدہ ہے میرے ساتھ میں آپ کا نام اممہ غوثیہ بھی اور ان کے مرہوم والد کا نام لیٹ محمد خالد اور یہ ان کے بھائی محمد فیروز ان کے بھائی ہے مسئلہ یہ ہے کہ محمد عمران جو ہے پانچ اگست سے میسنگ ہیں اور چھے اگست کے دن ان کے گھر والے کمپلینٹ کرے تھے سرونگر پولیس ٹیشن میں آج پندرہ اگست ہو گیا یعنی دس دن سے پولیس کی مستسل لاپروہی چل رہی ہے آج کوئی تلگو اخبار میں یہ ریپورٹ آئی کہ محمد عمران کو جو ہے ان کا ختل کر دیا گیا اور ختل کرنے کے بعد میں ان کو جلا دیا گیا اور یہ اخبار کی ریپورٹ پڑھ کر یہ لوگ سرونگر پولیس ٹیشن گئے تو انسپیکٹر آپ پولیس اے سی پی کا نے لے کے گئے ابھی تک وہ لوگ کچھ نہیں بول رہے ہیں پولیس کو سب معلوم ہے کوئی بول رہے ہیں کہ کہیں منڈی ملی ان کی کوئی بول رہے ہیں کہیں دھڑ ملا اور کوئی سونو سنگھ نامی کوئی سردار جی ہے ٹوٹل چھے یا سات افراد مل کے ان کو لے جا کر کسی غیر آباد مخام پر ان کو مار کے زندہ جلا کے کوئی ندی میں پھیک دیا بول رہے ہیں یعنی ہم ایک طرف یہ بولتے کہ ہماری جو تلنگانہ پولیس ہے نمبر ون پولیس ہے ہمارے محمود علی صاحب کے ہوتا نہیں سکتے بولتے ہوئے اور ایک آدمی لا پتہ ہو رہا ہے پانچ تاریخ کے دن اور آج پندرہ اگسٹ ہو گئی کل صبح آزادی کے جھنڈے چڑھانا ہے لیکن بھگت سنگھ نگر پورا عوام پریشان ہے بھگت سنگھ نگر کے پورے لوگ پریشان ہیں یہاں پر سب ہندو مسلم جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر پریشان ہیں یہ محمد عمران ایک بہت ہونار لڑکا تھا اور ان کے بھائی وغیرہ پریشان ہیں تو ہمارا مطالبہ ہے کمیشنر آب پولیس سیبر آباد رچا کھنڈا کمیشنر آب پولیس رچا کھنڈا ڈی ایس چوہن صاحب ہے شادیاں پر چوہن صاحب سے ہماری گزارش ہے اور ڈی جی پی سے کہ کل چار بجے تک پانچ بجے تک اس کے بارے میں معلومات ہو جانی چاہیے کل جھنڈے چڑھانے کے بعد میں میں آؤں گا سرون اگر پولیس ٹیشن پورے محلے والوں کو لے کے میرے کوئی دھرنا دینا پڑھیں گا اگر کل دو بجے تک ہمارا کوئی اس کی تلہ نہیں ملی تو پولیس کیوں اتنا خفیہ کام کر رہی ہے ان کو گرفتار بھی کری بول رہی ہیں کوئی بول رہے ہیں ان کو ریمانڈ پہ بھی بھیج دی یہ سب تلگو اخبارات کے ذریعے ان کی فیملی ممبرز کو معلوم ہو رہا ہے کوئی بھی نہیں بول رہے ہیں کیا وجہ ہے بھئی سرون اگر انسپیکٹر کا اس میں کیا انٹریسٹ ہے اے سی پی سا ایل بی نگر کا اس میں کیا انٹریسٹ ہے کہ اس بات کو اتنا چھپایا جا رہا ہے تو ان کی کیا ایکچولی آپ کے یہ کیا نام ہے آپ کا میرا نام منتاز بیگم یہ آپ کے لڑکے کب سے لا پاتا ہے پانچ تھاری پانچ آگسٹ ہفتے کے دن صبح گئے کوئی گاڑی کو ٹکر مارے بول کے ان کے پیچھے بناو بولے تو بناتے بناتے بول کے لے کے پھر کے وہاں سے غیب کر دی ان کو کونسی گاڑی تھی آپ کے بیٹے کوئی نئی گاڑی لیے تھے اور وہ لوگ لے جا کے کچھ خراب کرے تو انہوں بولہ رہے تھے بناو گاڑی بول کے بناو بناو بولے تو اچھی بات ہی بناتے بول کے لے کے پھر کے بعد میں بول رہے ہیں کہ آپ کے بھائیان کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کار دیتے تکڑے تکڑے کر دیتے ایسا بولے بل کے ہمارے کو فون کرے کون فون کرے آپ کو بچہ بولا فون کر کے امران یہ جو بچہ میسنگ ہے اس کا فون آیا تو ہم بلیں نکو تم آجاو گھر کو بنا پھر ہے بچے سے بات ہوئی ان کے فون سے ہی کون ہے ان کو دیو بات کرتے ہم بولے تو بچہ ہمارا بات کرا کئی کو ایسا بول رہے ہیں بناتے بول کے آپ خراب کرے نہ بولتا تو ٹھیک ہے میں بنا تم بولے انہوں پھر اس کے بعد میں فون سچا پھر ان کا پتہ نہیں ہے بچے کا ہمارے آپ ان کے بھائیے آپ کا نام ہے محمد فیروز کیا ہوا پوری تفصیل بولی آپ پولیس ٹیشن کب گئے تھے کتے دن سے آپ لوگ پھر رہے ہیں پوری تفصیل بولی ہفتے کے دن گئے تھے پہلے آپ کا نام بولو امت فیروز آپ کے بھائی پانچ اگستے لا پتہ ہے آپ جا کے سرونگر پولیس ٹیشن میں کب کمپلینٹ دیئے پیر کے دن دیئے کیا بولے پولیس آلے مسنگ میں ہے بول کے کمپلینٹ لے لیئے دو دن میں ایترلا دیتے بولے ایترلا نہیں دیئے آپ روز پولیس ٹیشن جا رہے ہیں صبح شام دو فر آپ کے پورے محلے آلے جا رہے ہیں کیا بول رہے ہیں پولیس آلے صبح شام بول رہے ہیں چھ بجے بول رہے سات بجے بول رہے کل بول رہے ہیں یہ کون سے تلگو اخبار میں آیا کہ ایسا ان کو پکڑ کے جلا دیئے ان کی منڈی نکلی کہیں خون آیا آپ کو کوئی فون آیا تھا بول رہے ہیں آپ کے بھائی کا یہ میسنگ تھے جب فون آیا تھا ہاں فون آیا تھا وہ ایسے ایسے آپ فون کر رہے تھے کیا بول کے بولے ابھی تلک نیمان پڑا میں بھی انکوری میں پھر رہا ہوں ایک اطلاع دیتا ہوں بول کے بولتے جا رہے خالی اب آج شام تک بھی کچھ آپ کو اطلاع نہیں دیئے نہیں دیئے یہ کون سے تلگو اخبار میں آیا ان کو ایسا مار دیئے والکہ آندرہ جوتی آندرہ جوتی میں آیا تو آپ لوگ آندرہ جوتی میں آیا تو جا کے نہیں پوچھے پولیس آلوں سے آپ لوگ انہوں کے اوپر کیس بوک کریں گے جس پہ آندرہ جوتی پہ آندرہ جوتی اخبار پہ کیس بوک کرتے مگر آپ کے بھائی کی گمشدی کی کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بولے اطلاع کچھ بھی نہیں دی ابھی تلگو بہرحال بہت سنگین مسئلہ ہے یہ بھگت سنگ نگر فیس ٹو کا ہم تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی محمد عمران کو جو ہے زندہ واپس لادے ہو سکتا کہ یہ اخبار کی ریپورٹ غلط ہو اور ان کی ماں کی دعائیں بہت دن سے ہے کہ وہ واپس آ جائے لیکن کیوں کہ یہاں پوری بستی میں جو سردار جیوں کی بستی ہے یہاں سے آند نگر میں رہتا ہونے تو وہاں پر بھی یہ لوگ جا کے تحقیقات کرے تو وہ سردار جی بھی لا پتا ہے اس دن سے اور کوئی بول رہا ہی کہ پولیس پکڑ دی اس کو کوئی بول رہا ہے اس کو ریمانڈ کر دیئے برحال ابھی تک کوئی پکچر کلیر نہیں ہے کل سرونگر انسپیکٹر آف پولیس سے ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کل دن میں دو بجے تک پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا ہے پورا بھولی ہے ورنہ میں پوری بستی والوں کو لے کے کل سرونگر پولیسی سٹیشن پہ ہم دھرنا دیں گے یار زندہ صحبت باقی آپ بڑے بیٹے سیکنڈ آپ کیا گام کرتے ہیں آپ کا نام بابا نگر میسا آپ کیا گام کرتے ہیں آپ کیا گام کرتے ہیں